آج ہم نیکس لیکچر کا بھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں جسٹ ایسا ریویو پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سیکنڈ کونٹائزیشن سٹارٹ کر لی تھی اور پچھلے دو لیکچرز میں موٹیویشن بھی تھی اور بیسک جو فارمالزم ہے سیکنڈ کونٹائزیشن کا وہ کیا ہے اس کو ہم نے کنسیڈر کیا تھا اس میں بیسک پوائنٹ یہ تھا کہ ہم نے جو سٹیٹ ویکٹرز ہیں ان کو اوکوپیشن نمبر ریپیزنٹیشن میں لکھتے ہیں اوکوپیشن نمبر ریپیزنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیونکہ یہ آئیڈنٹیکل پارٹیکل سے ڈیل کر رہے ہیں تو یہ آئیڈنٹیفائی نہیں کرتے کہ کون سا پارٹیکل کس سٹیٹ میں ہے بلکہ صرف ہم یہ بتاتے ہیں کہ کتنے نمبر آف پارٹیکلز ہیں کسی پارٹیکلر سٹیٹ یہاں پہ جو ہم سٹیٹس کو لیبل کر رہے ہیں ہم ان کو مومنٹم آئیگن سٹیٹس لے رہے ہیں تو اس لیے پی ون پی ٹو پی تھری ہے اس کے علاوہ کوئی بھی لیبل ہو سکتا ہے جو کہ سٹیٹ کو لیبل کر رہا ہو وہ مومنٹم بھی ہو سکتا ہے انرجی بھی ہو سکتی ہے سپن بھی ہو سکتی ہے کوئی اور ایسا لیبل ہو سکتا ہے جو آپ کی سٹیٹس کو رپیزنٹ کر رہا ہو تو اس امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ صرف آپ جو ہے اکپیشن اف دی سٹیٹ جو ہے آپ یہ انفرمیشن آپ کا سٹیٹ ویکٹر کری کر رہا ہے اس کے علاوہ پھر ہمیں امپورٹنٹ یہ تھا کہ ہم نے ایک ویکیم سٹیٹ ڈیفائن کی تھی وہ سٹیٹ جس میں اکپیشن اف آل دی سٹیٹس اس زیرو اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ جب کوئی ہم سسٹم کو پرٹرپ کریں تو وہ ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں ٹرانزیشن کر سکتا ہے سسٹم اور اس کو ٹرانزیشن کو ہم یہ امیجن کر سکتے ہوں جیسے کسی سٹیٹ میں پارٹیکل انہائیلیٹ ہوا اور کسی اور سٹیٹ میں پارٹیکل کریئٹ ہوا اس سٹیٹ میں انہائیلیٹ ہوا اور اس سٹیٹ میں کریئٹ ہوا تو اس کیس کے اندر ہمیں آپریٹرز چاہیئے ہیں جو یہ پروسس ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور وہ کریئشن انہائیلیشن آپریٹرز ہیں تو پھر ہمارا جو دوسرا important step تھا ایک تو occupation number formalism میں represent کرنا state vector کو اور دوسرا یہ ہے occupation number representation میں کرنا اور دوسرا step یہ ہے کہ ہمیں یہ creation and annihilation operators کی terms میں ہم نے اپنے ہیملٹونین کو اور اپنے different operators ہیں ان کو express کرنا تو پہلی تو چیز یہ تھی کہ یہ جو creation and annihilation operators ہیں ان سے آپ کوئی بھی general state جو ہے construct کر سکتے ہیں یعنی creation operators کو آپ operate کرتے جائیں vacuum state کے اوپر تو کوئی general many body state جو ہے آپ construct کر سکتے ہیں from the vacuum state اور اس پہ appropriately creation operator کو لاؤ کریں کہ وہ create particles in different states اس طرح آپ کو many particle جو many body جو state vector ہے یا state function ہے وہ آپ کو مل جائے گا اچھا اس کے علاوہ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ جو operators ہیں پھر یہ question obviously ایک بڑا question تھا جس کی وجہ سے ہم ایک طرح سے مجبور بھی ہوئے کہ many body systems کے اندر جن میں identical particles ہیں ان میں جو ہے ہم یہ second quantization formalism کا استعمال کریں اور اس کے لئے ضروری ان میں جو basic requirement تھی وہ یہ تھی کہ جو آپ کا many body wave function ہے یا state vector ہے وہ anti symmetric یا symmetric ہونا چاہیے under exchange of any two particles تو bosons کے لئے symmetric اور fermions کے لئے anti symmetric پھر یہ question تھا کہ یہ جو symmetrization اور anti symmetrization requirements ہیں یا constraints ہیں on the many particle many body wave function وہ پھر کس طریقے سے جو ہیں وہ ہم شامل کر سکتے ہیں conveniently تو اس میں یہ تھا کہ ہم نے پہشی زفاہ اس چیز کو discuss کیا تھا کہ یہ جو creation annihilation operators ہیں یہ ان کا ایک special algebra ہے کہ یہ commutation relations follow کرتے ہیں for bosons یعنی کہ اگر آپ کے پاس identical particles جو ہیں یہ many body system ہے اور اس میں جب many bodies ہیں یا nanome particles ہیں وہ اگر bosons ہیں identical bosons تو پھر آپ کے پاس یہ جو ہے یہ commutation relations یا operators جو creation annihilation operators of the bosons ہیں وہ یہ commutation relations جو ہیں یہ follow کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ set of relations ہیں اور fermions کا کیونکہ fermions پہ requirement bosons سے فرق ہے کہ many particle wave function جو fermions کا ہے it has to be anti symmetric under exchange of any two fermions تو اس کے لیے جو وہ requirement satisfy اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جو creation annihilation operators ہیں fermions کے لیے وہ anti commutation algebra کو satisfy کریں تو وہ basically یہ اس قسم کا یہ anti commutators کی transformation اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جب آپ جو ہے ان operators کو استعمال کر رہے ہیں وہ اپنی calculation کے اندر تو اگر یہ commutation یا anti commutation rules کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اگر آپ bosons سے deal کر رہے ہیں تو یوپر والے جو commutators والے rules ہیں وہ satisfy ہونے چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے calculation کے دوران اور اگر یہ fermions ہیں تو ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ commutation rules anti commutation rules جو ہیں یہ عبے ہیں اگر اس چیز کا یہ اتیاد کی کیونکہ commutation anti commutation rules کا اگر آپ نے اتیاد کی تو پھر آپ کے پاس جو آپ کا state vector ہے وہ automatically یہ جو ہے symmetrized anti symmetrized ہوگا تو یہ کافی convenient ہو جاتا ہے کہ ہمیں state vector کی symmetrizedation anti symmetrizedation کی وری کرنے کی ضرورت نہیں یعنی یہ ہمیں slater determinant اس slater permanent سے deal نہیں کرنا پڑتا بلکہ basically ان operator سے deal کرنا پڑتا ہے اور صرف اس چیز کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہ اگر ان operators کو ہم move کریں تو یہ rules یہ satisfy ہوں کہ ان کے order کو اگر ہم change کریں تو یہ خیال رکھیں کہ اگر bosons ہیں تو یہ commutation rules کو بے کریں اور اگر fermions ہیں تو یہ anti commutation rules کو بے کریں اچھا یہ تو ہم نے پیشی دفعہ یہ چیز حاصل کر لی تھی یہ بنیادی چیز ہے جو ہم ہمیں جو ہے lay case جس کو ہم نے آگے چلنا ہے اب ایک ہم example لیتے ہیں جس میں میں تھوڑا سا تھا کہ idea ہو کہ یہ ان rules کو استعمال یا apply کیسے کیا جاتا ہے تو example کے طور پہ ہم یہ consider کرتے ہیں کہ ایک تو چیز یہ important ہے کہ operator بڑا important operator ہے جو کہ number operator کہلاتا ہے اور یہ operator جو ہے is a product of c dagger and c i operators 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 پہ عام طور پہ hats لگائی جاتی ہیں تاکہ ان کو distinguish کیا جا سکے number سے عام numbers نہیں ہیں یہ operators ہیں یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ operators جو ہے نا ان کا order matter کرتا ہے numbers کا order matter نہیں کرتا تو اس لیے یہ عام طور پہ hats لگائی جاتی ہیں لیکن کیونکہ کافی لمبی اگر آپ discussion کر رہے ہیں تو idea ہی ہوتا ہے کہ کون سے numbers ہیں اور کون سے operators ہیں تو میں اس لیے جب تدہ time waste نہ ہو lectures کے طور پران تو اگر میں hat nail بھی لگاؤں گا تو آپ لوگ سمجھ جائیے گا میں mention تو کرتا رہا ہوں گا کہ یہ operators ہیں تو میں بہت دفعہ جو ہے یہ hats نہیں لگاؤں گا مگر آپ سمجھ لیں اچھا یہ operator ہے یہ number operator کہلاتا ہے number operator یہ number operator for state i ہے کیونکہ یہ جو operators ہیں در آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو label ہے وہ آئی آ رہا ہے تو جو label ہوتا ہے نا نیچے جو subscript آ رہا ہے ان operators میں وہ ظاہر کرتا ہے کہ کس state کے پر operate کر رہے ہیں اور کس اب an i جو operator ہے it is particular to the state i ہے ٹھیک ہے تو یہ number of fermions in state i کو represent کر رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو آپ ویسی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ اور آپ کو چلیں homework کے طور پر show that this is ویسے تو ابھی ہم show بھی کر لیں چلیں یہ اتنا سمپل ہے کہ اس کو homework بھی دینے کی ضرورت نہیں تو let's see ہم یہ number operator ہم نے construct کیا ہے اور یہ جو ہے ہم کسی state پہ اس کو apply کرتے ہیں let's save consider the state occupation number representation میں اب آپ سمجھ لیں کہ یہ two state system ہے state one میں particle one ہے state two میں particle two ہے ٹھیک ہے آمیں sorry state two میں particle one ہے دونوں states میں state one اور state two تو i جو ہے آپ کا وہ one and two ہے one میں بھی particle کی تعداد ایک ہے اور two state میں بھی particle کی تعداد ایک ہے تو یہ occupation number کس کا ایک simple سا case ہے جس کے اندر آپ کے پاس آپ نے two states لے لیا ہے کیونکہ ابھی ہم تاکہ commutation rules یا anti-commutation rules کو استعمال کر سکیں تاکہ ایک سے زیادہ operator ہمارے پاس ہوں گے اور simplest case وہ ہی ہو سکتا ہے جس میں دو ہو تو یہ جو state ہے اس کو اگر ہم operators کی trans میں لکھنا چاہیں تو یہ کس طریقے سے کی جائے گی پہلی چیز تو یہ ہے اس کو ہم لستان لکھ سکتے ہیں by definition کہ جو بھی کوئی state ہوں ہم نے تھوڑے در پہلے پیسلے لیکچر میں اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ کوئی بھی state اگر آپ نے construct کرنی ہے جیسے کی یہ بلکہ ہم نے ادھر اس کو استعمال بھی کیا تھا اس قسم کی state کو کہ اگر آپ نے اس قسم کی state construct کرنی ہے جس میں دو particles ہیں تو what you need to do is you have to operate it by these creation operators in vacuum state کی اوپر آپ نے creation operators کو operate کرنا ہے یہاں پہ آپ vacuum state کی انصر کر سکتے ہیں کہ دونوں state جو ہے جس میں zero particles ہیں state one میں بھی اور state two میں بھی تو وہ آپ کی vacuum state ہو جائے گی اور آپ اسے one one state حاصل کر سکتے ہیں اس قسم کی state حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی اوپر جو ہے یہ ایکٹ کرائیں سی ڈیگر ون سی ٹو ڈیگر تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ vacuum state ہے vacuum state سے یہاں پہ مراد یہی ہے کہ یہ جو state basically آپ نے لکھی ہوئی ہے یہ دونوں جو states ہیں ان کے اندر number of particles zero ہیں اور جب یہ operator c2 ڈیگر اور c ڈیگر ون پہ ایکٹ کرے گا تو one one state آپ کو دے دے گا c2 ڈیگر جو ہے اس والی state میں ایک particle create کر دے گا تو آپ کو یہ one مل جائے گا اور c1 ڈیگر جب ہے اس کے اوپر ایکٹ کرے گا تو آپ کو one state دے دے گا ٹھیک ہے نا یعنی کہ one particle دے 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 گا state کے اندر تو آپ اس طریقے سے vacuum state سے یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اچھا اب ہم یہ ہمار پر یہ state تو آگئی اب ہم کہہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ let us let us apply n1 to the one one state ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ number operator ہے تو what do you expect you expect کیا آپ expect کریں گے کہ جب یہ n1 جو ہے یہ one one state کی اوپر operate کرے گا تو آپ کو حاصلی طور پر یہ count کرتا ہے n1 جو ہے اب n2 بھی لے سکتے سدھر تو مگر n1 کو اگر آپ لیتے ہیں تو یہ n1 جب اس کی اوپر operate کرے گا تو یہ count کرتا ہے number of particles in the one state یہ one state ہے یہ two state ہے تو number of particles کیا ہیں وہ one ہے تو this is actually an eigen state of the number operator یہ occupation number states جتنی بھی ہیں نا occupation number representation میں states یہ number operators کیوں اس میں basically numbers یہ آ رہے ہیں نا یہ دیکھیں جب ہم نے بات کی تھی تو اس میں یہ numbers جو ہیں یہ جو numbers آ رہے ہیں در تو یہ basically یہ number operators کی eigen states ہیں یہ تو یہ np1 کی بھی eigen state ہے np2 کی بھی ہے سارے جو n operators ہیں اگر آپ آپ operator کنسٹرکٹ کریں تو وہ آپ کو صرف اور صرف جو number ہے نا وہ دے دیتے ہیں اب fermions کے لیے تو number جو ہے یہ n جو آ رہے ہیں ادھر fermions کے لیے تو ان پر constraint یہ ہے کہ n جو ہیں وہ zero یا one ہو سکتے ہیں البتہ bosons کے لیے zero سے لے کے کوئی بھی number ہو سکتا ہے تو وہاں پہ کوئی پاولیس قیون پرنسپل نہیں ہیں جو کہ constraint کرے کہ zero اور one ہی ہوں تو this is what we expect کہ یہ ہمارے پاس آنا چاہیے کہ it counts the number of these are eigen states تو eigen value with eigen value one آپ کے پاس اور وہ state واپس آگے let's see if we can get this by our this formalism of our اس سے ہم کرنے کوشش کرتے ہیں تو یہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم n1 کو operator کو operate کرتے ہیں اس پہ تو basically n1 جو ہے وہ آپ کا c dagger ادھر ہم نے define کیا تھا نا ادھر i کی جگہ one ڈال دیں یہ آپ کا n1 number operator بن گیا اور آپ کے پاس جو one one state ہے وہ آپ کی یہ state تو یہ آپ نے c1 dagger c2 dagger operating on the vacuum state ٹھیک اچھا پہ اس قسم کی جواب آپ کے پاس string of operators آ جائے نا اس قسم کی جواب string of operators آ جائے ہیں تو ان پہ جو طریقہ کار ہے نا کرنے کا ان کو handle کرنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس اس کو اگر آپ نے evaluate کرنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ تو اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے کیونکہ یہ ہم نے فرمی آن operators consider کی ہیں تو یہ سیز جو ہے نا یہ فرمی آنس کو represent کر رہے ہیں اس سے میں نے کہا تھا نا عام طور پہ بکس میں سی جو ہے وہ اس کی بجائے سیز استعمال کر لی جاتے ہیں فرمی آنس کے لیے اور اے عام طور پہ بوز آنس کے لیے کی جاتے ہیں مگر کوئی ایسی کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ ایک rigid rule ہے یا it is certain stone کیا صحیحی کرنا ضروری ہے تو آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ استعمال کرنے مگر عام طور سے یہ conventionally اس طریقے سے کیا جاتا ہے سی جو ہے وہ فرمی آنس کے لیے جاتا ہے اور کیونکہ essentially ہم کنڈکشن الیکٹرون سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو اسی ہوں اس کے لیے لیا جاتا ہے تو یہ جو ہے یہ basically تھارے کے سارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ these of all fermionic operators and they obey these fermionic یہاں پہ age آ رہے ہیں ان کی جگہ آپ seize ڈال دیں تو یہ ہی anti commutation rules جو ہیں یہ obey کرتے ہیں تو اس قسم کے جو آپ کے پاس آ رہا ہے اس کو evaluate کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں یہ anti commutation rules جو اوپر given ہیں یعنی basically سب سے important یہ ہے anti commutation rules یہ anti commutation rules آپ بار بار استعمال کرتے ہیں اور کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو annihilation operators ہیں ان کو آپ right side پہ لے کے آکے اس کے اوپر operate کرتے ہیں vacuum state پہ کیونکہ vacuum state میں اگر annihilation vacuum state کی basic definition ہی یہ ہے کہ vacuum state کے اوپر annihilation operator کسی بھی vacuum state کے اندرس جزدیوں سے لے کے تمام state میں کوئی particle نہیں ہے آئیت state میں بھی کوئی particle نہیں ہے یعنی یہ جو آئیت state ہے اس میں بھی کوئی particle نہیں ہے تو کیونکہ particle کوئی ہے نہیں تو اس process کا amplitude zero ہے تو جب annihilation operator جو ہے vacuum state کی اوپر operate کرتا ہے تو اس کو zero دیتا ہے یہ ایک طرح سے definition بھی ہے vacuum state کو اگر آپ نے define کرنا ہے کہ یہ vacuum state کونسی ہے تو vacuum state جو ہے یہ ویقم state اس کو یہ condition satisfy کرنی چاہیے کہ for all eyes for all eyes it should when c i operator operates on the vacuum state should give you zero تو آپ اسی چیز کو استعمال کرتے ہیں اب آپ کی کوشش ہوگی کہ یہ جو آپ کے پاس c op اس میں صرف ایک ہی annihilation operator یہ والا تو آپ anti commutation loose استعمال anti commutation مطلب یہ ہے کہ جب آپ order change کریں تو یہ خیال رکھیں کہ ایک minus sign آئے گا اور آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ minus sign جو آنے کا مقصد ہے جو ہم پہلے derivation میں جب ہم پیشلی دفعہ discuss کر رہے تھے تو یہ minus sign ہی سے یہ anti commutation rule بھی آتے ہیں اور minus sign سے وہ جو fermion کی anti commutation anti symmetrization ہے نا وہ basically تو یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ جب آپ ان کا order change کریں تو minus sign کا خیال رکھنا ہے تو تو اب آپ کا ہے کیا کہ اس کو آپ نے یہاں سے یہاں لے کر آنا ہے obviously آپ کو یہاں پہ یہ anti commutation rule کا استعمال کرنا پڑے گا تو let's let's do it تاکہ آپ کو ایک دفعہ یہ چیز تھوڑی سی clear ہو جائے کہ ہم نے اس کو اس طریقے سے ہم نے اس کو چلانا ہوتا ہے اچھا دوسری چیز جو important ہے fermions کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ ci ground state پہ zero ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ci square بھی zero ہوتا ہے اور fermions کے لیے کسی state میں ci dagger square جو ہے وہ بھی zero ہوتا ہے کیونکہ آپ کسی state میں اگر ویکم state نہیں بھی ہے کوئی اور state بھی ہے تو کیونکہ fermion number جو ہے کسی بھی state کے اندر zero اور one ہو سکتا ہے تو دو دفعہ اگر آپ annihilation operator operate کریں گے دو دفعہ annihilation operator operate کریں گے تو آپ کو zero ہو جائے گا اور دو دفعہ اگر آپ creation operator operate کریں گے تو وہ آپ کو zero دے دے گا کیونکہ ایک ہی state میں آئیت state میں آپ ایک سے زیادہ fermion نہیں create کر سکتے کیونکہ police question principle کی violation ہوگی جو کہ basically fermions کے لیے وہ چیز hold کرتی ہے اسی طرح اگر آپ ایک state کے اندر ایک maximum one ہی ہو سکتا ہے نا تو one ہے تو آپ ایک دفعہ annihilate کریں گے تو وہ vacuum state one جائے گی تو basically پھر یہی rule apply ہو جائے گا تو یہ یہ اگر تین سامنے رکھیں نا تو ان کو براب اس قسم کی جو اس قسم کی جو جو ہیں expressions ان کو evaluate کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو let's let's just do this تو اگر ہم اس کو move کریں تو یہ one minus c one dagger c one ہے اور یہ c two dagger ہے اور یہ سارے کا سارا جو ہے یہ vacuum state کے پر operate کر رہا ہے تو یہ آپ کے پاس آ رہا ہے c one dagger اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ c one dagger یہ one ہے تو یہ پہلی جو term بن رہی ہے یہ c two dagger سے multiply ہو جائے گا تو یہ c two dagger on the vacuum state اور اگلی term جو ہے اس میں یہ چار operators آ رہے ہیں c one dagger c one dagger c one اور c two dagger operating on the vacuum state اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہی rule اگر آپ استعمال کر لیں اب c one کو اب اس سٹیج پہ اس کو ادھر اور ادھر آپ کر سکتے ہیں next step میں جا کر کہ آپ اس کو ادھر لے جائیں اور اس کو vacuum پہ annihilate کریں اگر آپ پھر ایک sign change ہوگا anti-commutation rule کا استعمال کریں تو وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ادھر میں c one dagger squared آ رہا ہے تو یہ خود ہی بتا رہا ہے آپ کو کہ یہ جس کسی state پہ بھی operate کرے گا یہاں سے جب یہ operate کرتے ہیں تو یہ بھی ایک state بن جاتی ہے ادھر سے vacuum state پہ جب operate کریں گے تو یہ ایک ایسی state ہوگی جس میں میں جو ہے وہ c two dagger جب operate کرے گا تو آپ کے پاس جو second state ہے اس کے اندر ایک particle آئے گا مگر c one جب اس کے وہ operate کرے گا تو zero دے دے گا تو آپ اس طرح دیکھنا چاہیں یا پھر آپ اس طرح دیکھنا چاہیں کہ c one کا absolute squared آ رہا ہے جو کہ کسی بھی state کے لیے کوئی بھی جو state construct ہوتی ہے اس کے zero دے تا دونوں طرح سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ term جو ہے یہ آپ کی zero ہو جائے گی تو آپ کے پاس in the end یہ بچ جائے گا c one dagger c two dagger this and what is this 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 is your initial state یہ one one آگی اور ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ one سے ملٹیپائی ہوگا تو جو ہم ہم expect کر رہے تھے کہ یہ number operator ہے and it اور یہ number of particles in state one بتائے گا تو واقعی ہی یہ اس سے consistent ہے اور یہ one جو ہے یہ چیز ظاہر کر رہا ہے کہ یہ number of particles جو ہیں one state میں وہ one ہے تو اس طریقے سے یہ جو آپ کے پاس دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا کے سارا جو آپ کے پاس state vector سے concern کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ آپ accelerated determinant لکھتے اس کا یا کچھ کرتے بلکہ یہ operators کی terms میں آپ نے بڑی ثانی سے anti-symitrization requirement satisfy کر لیتے ہیں بلکہ خیال رکھنا ہے کہ یہ fermionic operators ہیں anti-commitation rules satisfy کرتے ہیں اور اگر آپ نے ان کو manipulate کرنا ہے کہ ان کو کس طریقے سے evaluate کرنا ہے تو یہ basic جو rules ہیں یہ آپ کی help کر دیتے ہیں تو یہ ویسے میں آپ ایک دعا دکھانا چاہا رہا تھا کہ یہ ان کے ساتھ ان کو استعمال کس طریقے سے کیا جاتا ہے اچھا اس کے بعد ہم دوسری جو چیز ہماری ہے کہ یہ question آ سکتا ہے کہ what are the commutation slash anti-commitation rules in the continuum in the continuum in the continuum سے مراد یہ ہے کہ ابھی تک ہم جو یہ کر رہے ہیں ie استعمال کر رہے ہیں index j استعمال کر رہے ہیں تو یہ discrete indices ہیں اس لئے آپ کو جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو state کے جو variables ہیں جن سے آپ label کر رہے ہیں ان states کو وہ discrete values لے رہے ہیں اس لئے آپ کو right hand side پہ جو ہے یہ chronic delta نظر آ رہا ہے اب اگر یہ آپ کے پاس continuous variables آپ کے پاس جو variables ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ نے particle in a box take problem consider کر رہے ہیں and particles in a box اور آپ جو ہیں وہ کیونکہ boundary condition ہے particles box confined ہیں تو اس وجہ سے جواب momenta ہے وہ quantize ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں quantum mechanics سے one particle quantum mechanics سے single particle quantum mechanics والی یہ problem آپ نے particle in a infinite well consider کی ہے وہ one dimensional ہے اس کو بھی شک three dimensional لے لیں تو اس میں momenta جو ہیں particle کے وہ quantize values لیتے ہیں اگر آپ کے پاس ایسی situation ہو جیسا free particle ہے اس پہ یہ boundary condition نہیں ہے کہ وہ particle جو ہے وہ کسی box میں confined ہے تو پھر جو ہے momenta جو ہے وہ continuous values لے سکتے ہیں تو اس case کے اندر اگر آپ کے پر اس قسم کی situations ہوں جن میں continuous values جو آپ کا variable لے سکتا ہے یا quantum number جو ہے وہ continuous values لے سکتا ہے تو پھر یہ جو اوپر والی anti-commitation relations ہیں ان میں کیا تبدیلی آجائے گی تو اس میں basically کوئی زیادہ مشکل چیز نہیں ہے صرف یہ ہے کہ جہاں summations ہیں وہ integration میں convert ہو جاتی ہیں اور جہاں پہ کرنیکر ڈیلٹا آ رہا ہے یہ اس قسم کا کرنیکر ڈیلٹا وہ جو ہے وہ ڈیراک ڈیلٹا بن جاتا ہے تو basically اگر آپ کے پاس یہ اس قسم کی situation ہے کہ آپ کے پاس اے پی یہ سمجھنے دو momentا ہے پی اینڈ کیو تو اس میں جو ہے آپ کے پاس یہ بوزونز کے لیے یہ relation آجائے گی پی مائنس کیو اس کو ہم ویکٹرز کر لیتے ہیں تاکہ ڈیلٹا تھری جو آ رہا ہے یہ ڈیلٹا فنکشن ہے جو کہ اس لیے موجود ہے کیونکہ یہ ڈیلٹا ہم consider کر رہے ہیں پی اور کیو دونوں ویکٹرز ہیں ان کے تری کمپوننٹس ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ چیز جو ہے اس قسم کے آ جاتی ہے اور اگر ہم اس طرح دیکھیں example کے طور پر یہ دیکھیں اگر کہ یہاں پہ اس قسم کی چیز کا استعمال ہو رہا ہے تو let's look at this overlap between these two states دو مومنٹس states ہیں پی اور پی پرائم اور یہ اس کا overlap یا inner product ہم consider کر رہے ہیں یہ جو ہے یہ standard چیز ہے جو ہم quantum mechanics میں کرتے ہیں اور آپ کا پتہ ہے کہ یہ جو ہے ortho normality کو ظاہر کرتا ہے اور result جو ہے اس کا جس کو عمام طور پہ standard quantum mechanics کہتے ہیں اس میں یہ result ہوتا ہے اس طرح یہ quantum mechanics یہ ortho normal states ہیں تو یہ ortho normality condition کہلاتی ہے standard quantum mechanics جس کو ہم ہم first quantization میں بھی کہہ سکتے ہیں یعنی جو standard quantization ہے quantum mechanics ہے اس فارمولزم کو ہم first quantization کہہ رہے ہیں اب ہم جب second quantization کی بات کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے پھر ہم یہ کریں گے کہ ہم یہ جو آپ کے پاس state vectors ہیں پی این کی جو momentum state vectors ہیں ان کو آپ جو ہیں یہ creation operators کی turns میں یعنی نیلیشن operators کی turns میں express کریں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ second quantization کی فارمولزم میں ہم اس expression کو لکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ consistent ہے کیونکہ standard quantum mechanics کی یہ relation ہے تو second quantization میں بھی obviously یہ hold کرنی چاہیے تو let's see کہ second quantization بھی آپ کو یہ چیز دیتی ہے یعنی تو that's the useful exercise تو let's consider the left hand side اس کا دیکھتے ہیں اور second quantization میں اس کو express کرتے ہیں second quantization میں express کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو state ہے اس کو اگر ہمیں second quantization میں express کرنا ہے یہ جو ket ہے ket vector اس کو اگر ہمیں express کرنا ہے تو ہمیں ہم کسی بھی state کو آپ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ کسی بھی state کو ہم لکھ سکتے ہیں express کر سکتے ہیں in terms of creation operators operating on the vacuum state تو یہاں پہ جو case بن رہا ہے آپ کے پاس وہ یہ جو ket vector اگر آپ نے لکھنا ہے تو 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 آپ اس کو لکھ سکتے ہیں as چلیں ابھی hat لگا دیتا ہوں on the vector یہ جو چیز ہے یہ basically آپ کے یہ first quantize جو ket vector ہے وہ آپ اس قسم اس form میں لکھ سکتے ہیں یہ basically یہ کہہ رہا ہے کہ یہ یہ جو اوپرالی expression ہے یہ والی یہ یہ چیز ظاہر کر رہی ہے کہ now you have a particle with momentum with momentum p prime ٹھیک ہے یا you have a single you have a particle in the state which has momentum p prime تو ایک ہی بات ہے اچھا آپ کو اس کا overlap لینا ہے اس کے ساتھ یہ construct کرنا پڑے گا اب آپ کو پتا ہے کہ یہ operator ہے creation operator جو ہے نہ operate کرتا ہے جب right پہ it acts as a creation operator but when it operates on the left کیونکہ یہ creation annihilation ایک دوسرے کے Hermitian adjoints ہیں تو وہ جب ایکٹ کرتا ہوں left also acts as a creation operator تو annihilation operator جو ہے annihilation operator جو ہے جب یہ left پہ operate کرے گا اب یہ اس کا ادھر p تھا ادھر p p prime تھا ادھر p تو یہ جو operator ہے یہ left پہ جب operate کرتا ہے یعنی اس vacuum پہ جب operate کرے گا تو it acts as a creation operator ٹھیک ہے نہ اگر میں ادھر creation operator لگا دیتا ہے اس جگہ creation operator لگاتا تو وہ جب left پہ operate کرتا تو it would operate as an annihilation operate تو اس کو annihilate کر دیتا zero دے دیتا مگر مجھے تو construct کرنا ہی نا state جس ایک particle in p state construct کرنا ہے holy state construct کریں جس میں ایک particle ہو with momentum p تو اس کے لیے یہ annihilation operator operating on the vacuum on the left it will act as a creation operator تو جب یہ right پہ operate کرے گا اگر یہ operator جو ہے یہ right پہ operate کرے تو it operates as an annihilation operator but as when it operates on the left it operates on as a creation operator اگر یہ hermition operators ہوتے ہیں تو hermition operators cat پہ اور براہ دونوں پہ ایک ہی طرح سے act کرتے ہیں مگر آپ کو یاد ہے یا نہیں اگر یاد تو harmonic oscillator والا جو کیس تھا اس کو اب دوبارہ پڑھ لیں وہ جو topic ہے standard quantum mechanics کا تو اس میں آپ یہ چیز study کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو a اور a operators جو ہیں these are not hermition operators وہ x اور p جو hermition operators ان کا linear combination ہے but they themselves are not hermition operators اگر hermition ہوتے رہے ہیں تو وہ cat پہ براہ پہ بھی equivalently act کرتے ہیں یہ ایک ہی طرح سے لیکن hermition نہ ہو تو وہ ان کا adjoint act کرتا ہے تو اس کا adjoint اس کا adjoint جو ہے نا creation operator ہے وہ براہ پہ act کرے گا تو وہ آپ کو create کر دے گا state تو یہ جو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو state ہے یہ آپ کی p state ہے تو آپ کے پاس یہ inner product p of p prime کا آگیا اچھا اب اس کو کس طریقے سے evaluate کرنا ہے اس کو اسی طریقے سے evaluate کرنا ہے جیسے تھوڑی دے پہلے آپ میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ نے let's say these are bosonic operators انہیں بالکل اسی طریقے سے یا وہ fermionic بھی concern کر سکتے ہیں sign اگر آپ وہ رکھ لیں اس کا خیال رکھیں کہ وہ ایک پہ commutation rules ہیں ایک پہ anti commutation rules ہیں تو کرنا کیا ہے وہی طریقہ ہے جو تھوڑی دے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر اس قسم کی matrix elements آپ نے evaluate کرنے ہیں تو وہی جو چیز ادھر میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے یہ basic rules استعمال کرنے ہیں اگر fermions ہیں تو یہ بھی کھائے گا اگر fermions نہیں ہیں اگر bosons ہیں تو یہ استعمال نہیں ہوگا پھر آپ کو صرف اسی سے کام چلانا پڑے گا یہ bosons کے لیے بھی hold کرتا ہے اور یہ fermions کے لیے بھی hold کرتا ہے مگر یہ دونوں جو ہیں یہ صرف fermions کے لیے true ہیں کیونکہ ان پہ polyscurion principle apply ہوتا ہے اچھا جی تو اب ہم نے کہہ کرنا ہے کہ یہ جو annihilation operator ہے نا اس کو right پہ لے کر آنا یعنی ان دونوں کو swap کرنا ہے ان دونوں کے order کو interchange کرنا exchange کرنا ان دونوں operators کو تو وہ ہم ویسے تو نہیں کر سکتے ہمیں خیال رکھنا ہے کہ یہ operators ہیں یہ numbers تو نہیں ہیں کہ ہم ان کو آگے پیچھے کر لیں تو ہمیں وہ anti commutation اور commutation rules کا خیال رکھنا ہے اگر یہ bosonic operators ہیں اگر bosons کو represent کر رہے ہیں تو پھر ہم commutation rules apply کریں commutator کی طور پر والے rules apply کریں اور اگر یہ fermions ہیں تو یہ anti commutator والے rules apply کریں تو اس کو پھر ہم وہ دونوں کو ساتھ ساتھ لکھ سکتے ہیں rules جو ہیں continue میں ان کو ہم لے رہے ہیں تو پی مائنس پی پرائم track delta function آگیا یہ جو rule ہے اور اگر یہ fermions ہیں تو یا anti commutator آ جائے گا یہ anti commutator بن جائے گا یعنی curly brackets ڈال لیں اچھا جاتا ہے ایک چیز کو اور زیار کر دوں کہ کئی books میں commutator کو ایسے لکھ دیا جاتا ہے اور anti commutator کو اسی طرح سکوئر bracket ہی لگا جاتی ہے اور پلس لکھ دیا جاتا ہے یہ ذہن میں رکھنے کے لیے کہ دونوں میں جو فرق ہے وہ interchange جب آپ کرتے ہیں تو ایک میں minus sign آتا ہے ایک میں plus sign آتا ہے تو کئی کتابوں میں آپ کو ایسے بھی نظر آئے گا minus اور plus جیشی میں میرے خیال میں اسی طرح ہے پلس اور minus اور کئی کتابوں میں آپ کو یہ جو یہ جو ہے اس کو خالی طرح سکوئر bracket میں لکھ دیا جاتا ہے اور اس والے کو کرلی bracket میں لکھ دیا جاتا ہے دونوں طرح سے وہ واضح ہے اس لئے کو confusion نیا arise کرتی ہے ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی وہ اب ہم نے جو ہے commutation ہو یا anti commutation ہو پلس سائن بوزون کے لئے منس سائن جو ہے یہ fermions کے لئے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں a dagger p prime order change کر دیا a dagger sorry a یہ سارا مقصد تھا اس کو دل لے کر آنے کا انہائلیشن operator ہے and you have this vacuum state ٹھیک ہے اب یہ جب یہ جب اس کے پر ایکٹ کرے گا تو یہ آپ کو zero دے دے گا تو آپ کے پاس بیسیکلی جو بچ جائے گا وہ یہ بچ جائے گا zero p minus p prime acting on the vacuum state اور کیونکہ یہ ایک نمبر ہے اس کو اس لئے بہر لے سکتے ہیں اور یہ جو ہے vacuum state is normalized یہ 1 دے داتا ہے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں p minus p prime in terms of direct delta function so what you have is this and as you can see as you can see so as you can see کہ یہ جو ہے آپ کے پاس وہی جو آپ standard quantum mechanics کا first quantization کا جو result ہے کہ the orthonormality والا for these states وہ آپ ان کی terms میں بھی second quantization میں بھی اس کو represent کر سکتے ہیں تو یہ آپ یہ جو ہے یہ second quantization جس میں آپ نے یہ operators a اور a dagger introduce کیے تو یہ formalism یہ second quantization ہے and you see کہ both of these are as it should be ورنہ تو فائدہ کوئی نہیں تھا کہ اگر یہ consistent دونوں result نہ دیتے you can see that these are both of these are consistent اور consistently دوسرے فالو کرتے ہیں in fact جو کچھ بھی آپ نے first quantization میں یا standard quantum mechanics میں study کیا ہوا ہے وہ تمام طرح جو ہے وہ آپ اس کو carry forward کر سکتے ہیں اور second quantization میں بھی express کر سکتے ہیں اچھا اب یہاں سے آگے جو ہے ایک اور ہمارے پاس question ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم نے annihilation creation operators کی terms میں یہ inner products یا overlap between states جو ہیں وہ ہم نے یہاں پہ determine کیے ہیں اس نے لکھا ہے سارا کچھ اور ہم نے کہا ہے کہ جن میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ second quantization میں بہت بنیادی importance کی important حیثیت جو ہے یہ annihilation creation operators کی ہے اب obviously یہ question important question جو ہے اگر آپ نے if we have to move forward وہ question یہ ہے کہ جو آپ کے پاس different operators آتے ہیں اب یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ state vectors جو ہیں ان کو ہم annihilation creation operators acting on the vacuum جو ہے کی terms میں ہم لکھ سکتے ہیں but the question is کہ جو operators ہیں ان کو کیسے ہم express کریں گے in terms of these operators creation annihilation operators تو اس میں جو ہے آپ کے پاس دو قسم کے operators ہیں جن سے آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے اور single particle یا one body operators تو ابھی question یہ ہے întdaar rebrand انتظر کو دو وہ express are first quantized are first quantized operators in second quantized آ اس کو second کو میں اس طرح لکھ دیتا ہوں in second quantized formulas تو یہ بڑا clear question ہے کہ ہم کس طریقے سے first quantized جو operators ہیں مثلا momentum operator ہے یا Hamiltonian operator ہے یا position operator ہے یا انگلی momentum operator ہے and so forth جو ہم نے first quantized یا standard quantum mechanics میں جن operators سے ہم ڈیل کرتے رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ operators کی بڑی important حیثیت ہے اور وہ state vectors پہ act کرتے ہیں اور وہ important information carry کرتے ہیں تو ہم نے اگر ادھر بھی اسی first quantized formalism والے جو operators ہیں ہمیں بھی یہاں پہ بھی جو ہے نا ہمیں operators کی ضد پڑے گی تو ہم first quantized جو operators ہیں ان کو second quantized formalism میں ان کو ہم کیسے جو کہ ایک سنگل particle کے اوپر act کرتے ہیں جیسے کہ اگر ہم momentum operator p1 لکھیں میں اب vector وغیر sign نہیں لگا رہا تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ih gradient یعنی اس میں gradient کے اندر جو ہیں coordinates جو آ رہے ہیں جو derivatives آ رہے ہیں وہ صرف single particle کے ہیں یعنی وہ ایک particle سے متعلق ہیں اور جو ہیں ان کو one body operator جو صرف اور صرف جو ہیں وہ act کر رہے ہیں کسی single particle کی state کے اوپر اور پھر آپ کے پاس آتے ہیں two body operators اور اس سے higher order آپ operators define کر سکتے ہیں مگر عام طور پہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی two body operators وہ ہیں جو کہ مثال کے طور پہ coordinates of two particles پہ depend کر سکتے ہیں جیسے کہ coulomb اگر v operator میں کہوں اور وہ r one r two کو تو میں کہہ رہا ہوں کہ charge اس کا یہ ہے four pi r one minus r two تو اب یہ جو ہے یہ basically یہ act کر رہا ہے it is actually depends on the coordinates of two particles سمجھ لیں کہ دو particles ہیں اور ان کے یہ potential energy کو represent کر رہا potential energy operator ہے coulomb energy operator ہے اور یہ coordinates of particle one اور particle two دونوں پہ depend کر رہا ہے وہ دو electrons بھی ہو سکتے ہیں دو electrons کے coordinates ہیں and so forth تو یہ two body operators تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پھر گا کہ one body operators جو ہیں first quantized operators اور two body operators جو first quantized ہیں ان دونوں کو second quantization میں کیسے لکھا جائے ان دوسری لفظوں میں creation annihilation operators کی terms میں کیسے لکھا جائے تو let's just go quickly through this there ڈیریویشن ہیں ان کی جن نہیں کہ آپ rigorously show کر سکتے اور وہ derivation جو ہیں وہ آپ کی جیشی کی بک کی پینڈیکس میں دی ہوئی ہیں اگر آپ if you want to go through that تو وہ بھی کر سکتے ہیں مگر ہمارے پاس اتنا time نہیں ہے کہ ہم detailed derivation میں جائیں تو basic results ہیں ان کو موٹیویٹ کر دیتا ہوں کہ یہ ایسے کیوں لکھا جاتا ہے اور کیا form بنے گی and we will actually use that whenever we need it تو one body operator پہ اگر ہم start کریں one body operator اور books میں بھی دیا ہو ہے جیشی کے لابہ بھی تو ایسا کوئی مشکل نہیں تو first quantize جو form ہے first quantize سے start کرتے ہیں تو let's say we have a general operator a تو اس کو ہم کسی بھی basis میں express کر سکتے ہیں مثلا اگر ہم کوئی general operator a ہے اور اس کو ہم جو ہے مختلف basis میں express کر سکتے ہیں اور ہم اس کو a کو اس طریقے سے لگ سکتے ہیں کہ let's کہ ہم یہ identity operator سے a کو left اور right پہ multiply کر سکتے ہیں یہ تو ہمیں جاتھ ہے identity operator left سے multiply کر ہیں right سے multiply کر ہیں وہ a operator ہی رہے گا مگرہ identity operator کا فائدہ یہ ہے کہ identity operator جو ہے وہ completeness relation بھی show کرتا ہے یعنی کہ کوئی بھی identity operator کو کسی complete basis کی form میں express کی جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم alpha basis ہے تو ہم اس کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں یعنی یہ یہ show کر رہا ہے کہ alpha جو basis ہے it's complete basis اس کی terms میں کسی اور state کو آپ completely express کر سکتے ہیں تو اگر اس کا استعمال کی جائے تو کیونکہ ادھر alpha استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس میں sum over alpha تو یہ alpha آ جائے گا a آ گیا اور اگر اس دوسری identity کرنا ہے تو آپ sum over beta بھی ڈال دیتے ہیں ایک اور وہ یہ بھی complete basis ہے تو ایس اس کو لکھا جا سکتا اس طریقے سے آپ جو ہیں مختلف basis میں اس کو express کیا جاتا ہے اس طرح اس form میں ہم first quantization میں جہاں پہ کوئی operator ہے آپ کے پاس first quantized operator these are complete basis تو آپ اس form میں اس کو لکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے ایک form سے ایک basis matrix element of a in the alpha beta basis ٹھیک ہے اچھا اب اگر ہم نے اس کو second quantization form میں لکھنا ہے تو اس کو اگر ہم first quantization میں لکھیں تو ہم اس کو ابھی تو first quantization میں لکھ رہے ہیں تو کیونکہ یہ matrix element ایک number ہوتا ہے تو اس کو آگے پیچھے move کیا سکتا ہے اگر operator ہوتا تو یہ ہمیں جہاد نہ ہوتی تو اوپر والی expression جو a ہے یہ first quantization میں اس طرح لکھا جا سکتا ہے اچھا اب اگر ہم second quantized میں اس کو لکھنا جاتے نا second quantized form تو operator وہ ہی ہے اگر ہم second quantized form میں لکھنا جاتے تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ alpha state ہے یہ vacuum state سے construct کی ہے a dagger operator سے اور یہ beta state ہے تو یہ annihilation operator operate act کیا ہے تو اس کو ہم اس طرح سے اب میں یہ کوئی ثابت نہیں کر رہا اس کا proof جو ہے وہ book میں دیا ہو ہے اور books میں بھی دیا ہو کو ایک طرح اس ملے گی اور یہ جو cat state ہے یہ dagger alpha operator کے operate کرنے سے ملے گی تو یہ جو ہے یہ آپ ایک طرح سے جو ہم اس کو دیکھیں تو آپ second quantization میں اس طریقے سے اس کو لکھ سکتے ہیں تو یہ جو represent کر رہا ہے operator a جو ہے it's a sum over all processes that annihilate a particle in state beta and create a particle in state alpha اور ہر اس process کا amplitude ہے sum over processes ہیں some ہے na so all of those the amplitude is a alpha beta جو matrix element آپ کو دیتا ہے تو یہ سارے کے سارے single particle processes کو represent کرتا ہے یعنی ایک particle annihilate یہ one body operator کہلائے گا کہ اس میں وہ تمام processes شامل ہو گئے ہیں such that کہ اس operator کا effect یہ ہے کہ ایک state میں یہ initial state میں particle annihilate کرتا ہے اور ایک final state میں create کرتا ہے اب جب two body operator کی بات کریں گے تو اس میں دو particles create ہوں گے annihilate ہوں گے کسی دو states کے اندر اور دو particles create ہوں گے تو وہ two body operator بن جائے گا ابھی ہم پہلے one body operator کی بات کر رہے ہیں اچھا تو یہ جو چیز ہمارے پاس one body operator کی terms میں ہم نے بات کی اور یہ one body operator کا ہم نے دیکھا اس کے علاوہ اس کو اگر ہم اس کو جسے آپ کہنا چاہے ہیں کہ example کی طور پر اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو let's look at an example تاکہ یہ تھوڑا سامنے clear ہو جائے تو basically what i actually need is well it's so simple now اس کو اگر میں لکھنا چاہتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اچھا میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کون سا basis choose کروں so the most convenient basis of an operator is eigen basis تو اگر میں eigen basis میں یہ اوپر والی جو expression ہے جو آپ کے پاس result ہے اس کو apply کرنا چاہتا ہوں ایک ہی جگہ پی کو اور second quantize میں لکھنا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے what i am going to do is اگر میں بس ذہن میں رکھیں کہاں لکھا میں نے اس کو میں ادھر بھی لکھ دیتا ہوں اس چیز کو تاکہ تھوڑا سا واضح ہو جائے کہ یہ matrix element جو ہے یہ ہے alpha a beta by definition تو تین جو میں نے لگائی ہیں وہ یہ present کر رہا ہے کہ یہ definition ہے اچھا اب اگر میں momentum basis میں جو ہے وہ سب سے convenient ہے کوئی basis آپ choose کر سکتے ہیں کسی بھی operator کو express کرنے کے جیسے کہ آپ first quantization میں بھی جانتے ہیں basis is آپ کی اپنی choice ہے basis is like like your choice of a coordinate system کسی problem کو solve کرنے کے لیے آپ کی مرضی ہے کون سا coordinate system آپ استعمال کریں آپ وہ choose کرتے ہیں جو because of certain symmetries of the system وہ سب سے convenient basis ہوتا ہے جس میں calculation سب سے زیادہ simple ہو جائے اور آپ آسانی سے اس کو آگے بڑھ سکیں اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ there are some special basis جو کیا ایگن basis ہوتے ہیں کسی operator کی and they are the most convenient so let's use the momentum basis تو وہ ان کو پی اور پی پرائم سے ظاہر کرتے ہیں alpha beta جو ہے آپ کا پی اور پی پرائم ہو جائے گا اور آپ نے جو ہے آپ نے جو ہے یہ پی پرائم یہ آپ کا matrix element ہو جائے بلکل اسی طرح یہ تھا ادھر a ڈیگر پی پرائم ہو جائے گا اور یہاں پہ a چلیں hats لگا جاتے ہیں a p ہو جائے گا ٹھیک اچھا یہ آپ کا matrix element ہوگا اس میں a جو ہے a کی جگہ پی آ گیا اور alpha اور beta کی جگہ آپ نے momentum basis choose کر لیا ہے اگر آپ نے ایک momentum p کہہ رہے ہیں تو کیونکہ summations آ رہے ہیں تو ان میں indices فرق ہونے چاہئے ہیں تو وہ پی پرائم ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اب آپ ساری سارا فائدہ یہ تھا کہ آپ کی اپنی choice تھی basis کی آپ نے basis یہ choose کی تو basis جو ہے کہ choice جو momentum basis momentum operator کے لیے momentum basis choose کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ یہاں پہ آپ directly act کر کے آپ کو پتا ہے کہ یہ eigen value equation کو satisfy کرے گا اور یہ operation آپ فوراں بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ کو p p دے دے گا ٹھیک ہے نا p ایک number ہے جو کہ eigen value ہے تو یہ اس کو آپ لکھ سکتے ہیں اے پی ٹھیک ہے اب آپ پتا ہے کہ یہ momentum basis ہے یہ orthonormal basis ہے اور let's say we have particle in a box type problem جس میں momentum جو ہے وہ quantized ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے یہ آپ کرتے ہیں connecter delta آ جائے گا discrete bases آپ نے لی ہوئی ہیں اور جواب کرتے ہیں تو یہ summation ہی ختم ہو جائے گی اور ایک summation رہ جائے گی let's say we keep p p آ جائے گا آپ کے پاس اور یہاں پہ یہاں پہ یہ پی اے پی اس step میں کیا کی ہے connecter delta کی وجہ سے صرف non zero term وہ ہوں گی جہاں پی پرائیم پی کے برابر ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے پی پرائیم کی جائے گا جہاں بھی پی پرائیم آ رہا تھا نا وہاں پی سے replace کر دیا یہ آپ کے پاس آگے اب یہ جو operator ہے یہ number operator ہے تو اس کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں sigma p p n p operator اور اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جو p operator ہے in the second quantization it is in terms of the number operator multiply by p and you sum over all یہ کافی reasonable لگ رہا ہے کیونکہ یہ total momentum کو represent کر رہا ہے یہ momentum operator اور یہ momentum operator total momentum کو represent کر رہا ہے اور total momentum آپ کو مل سکتا ہے کہ اگر آپ یہ number operator کو اس state کسی بھی state p میں تمام p values کے لئے آپ sum کر رہے ہیں let's think of different p states p1, p2, p3, p4 values ہیں اور ان میں number of particles ہیں one اور zero ہو سکتے ہیں تو ان تمام states میں جس میں particle موجود ہے one ہے وہاں اس state کے momentum سے آپ multiply کریں اور ان تمام occupied states پہ sum کر دیں تو آپ کو total momentum مل جائے گا جہاں ان پی zero ہیں ان اوکپائیڈ state ہیں وہاں obviously contribute نہیں کر رہی ہیں اس طریقے سے یہ بڑا اس form میں لکھا ہوا بھی logical نظر آ رہا ہے کہ you're summing the momentum of all the particles 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 meaning those which are which occupy momentum states ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے یہ بڑا logical لگ رہا ہے اور یہ اگر کوئی بھی operator ہو جو کہ function of p ہے مثال کے طور پر تو کوئی بھی آپ دیکھیں operator generalized اس کو کیا جا سکتا ہے جہاں ہم نے p لگایا آنا ادھر تو اگر آپ کے پاس f of p ہوتا نا کوئی function of p ہوتا تو تب بھی یہی آجاتا ہے result you can easily show that it's not difficult کیونکہ function of p ہوتا ہے وہ وہ ادھر آپ function of p ڈال دیتے ہیں it would be a function of اگر یہ operator آپ کا a ہے if it was some function of p like this then what would you get would something like this کہ یہ operator جب آپ کے پاس جو function of p ہے جب ادھر یہ ایکٹ کرتا اس جگہ تو یہ اس میں eigen value آجاتی ہے تو یہ f of p بن جاتا جو کہ یہ ہے اور پھر باقی تمام جو یہ derivation ہے یہ ویسی کے ویسی لا کے آپ کو یہاں پہ پہ پہنچا دیتی یہ مقصد ہے کہنے کا مقصد اس لیے ہے کہ ایک بڑا important operator ہے جو کہ kinetic energy operator ہے جو کہ Hamiltonian میں آتا ہے کہ کوئی آپ کے پاس interactions نہیں ہیں تو جو آپ کا Hamiltonian ہے operator اس میں یہ جو f of p ہے یہ p squared over two m آجائے گا تو وہاں پہ بھی یہ جو آپ کے پاس ادھر آجائے گا یہاں پہ p squared over two m بن جائے گا n p sum over p یہ آپ کا Hamiltonian operator بن جائے گا if energy is only kinetic if energy is only یعنی اگر کوئی interaction نہیں ہے کوئی potential energy contribution نہیں ہے اگر صرف energy is only kinetic Hamiltonian energy کو represent کرتا ہے total energy of the system تو اگر kinetic energy ہے تو یہاں پہ بالکل سیتا ہے اس کا momentum کا sum تھا تو یہاں پہ occupation number کے ساتھ اس state کی میں particle کی kinetic energy سے آپ multiply کریں گے all occupied states کے لیے اور sum کر دیں تو total kinetic energy بن جائے گی system کی تو this is all very very logic ہے تو اس طریقے سے جو ہے one body operators جو ہیں وہ ہم express کر سکتے ہیں تو آج ہم ادھر stop کرتے ہیں اور اگلے lecture میں یہاں سے آگے پھر ہم بڑھتے ہیں اوکی شورنس